بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اچھا جی بچو جنرل پتالجی میں آپ سب کو خوش آمدید ہے اور انفلیمیشن ہم پڑھ رہے ہیں انفلیمیشن کو ہم نے بڑے اچھے طریقے سے دیکھ لیا ہے جس میں ہم نے ایکیوٹ انفلیمیشن کو دیکھا آج ایک انفلیمیشن کی ہی ایک ٹائپ ہے ٹائپ کہہ لیں یا فارم کہہ لیں جس کو ہم گرینو لیمس انفلیمیشن بولتے ہیں سو ہم اس کو ڈسکس کریں گے گرینو لیمس انفلیمیشن کو جانب گرینو لیمس انفلیمیشن جو ہے ایسی انفلیمیشن ہے جو کہ کرونک انفلمیشن کی ایک اسم ہے ٹھیک ہے نا مطلب کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کرونک انفلمیشن تب ہوتی ہے جب کوئی انفیکشیس ایجنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پرسسٹنٹ ہوتا ہے بہت لمبے عرصے تک رہتا ہے وہ انفیکشیس ایجنٹ یا اس کو ایر ایڈکیٹ یا باڈی سے ختم نہیں کیا جا سکتا یا باڈی سے ختم نہیں کیا باڈی اس کو ختم نہیں کر پاتی تو وہ جو انفلمیشن ہے وہ جو افینڈنگ ایجنٹ ہے جس کے وجہ سے انفلمیشن ہوئی ہے اگر وہ پرسسٹنٹ رہتا ہے تو پھر جو ہے اسی انفلمیشن کو ہم جو ہے کرونک انفلمیشن کہتے تھے جو کہ زیادہ لمبے عرصے تک رہتی تھی پھر کرونک انفلمیشن میں جو ہے وہ دو پروسس ایک ساتھ ہو رہے ہوتے تھے اس میں جو ہے وہ جو کرونک انفلمیشن ہے اس میں انفلمیشن بھی ہوتی رہتی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کے ری جنریشن بھی ہوتی رہتی ہے تو اس میں دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں انفلمیشن اور ساتھ ساتھ ری جنریشن یہ ہے کرونک انفلمیشن لیکن granulomas inflammation یہ بھی chronic inflammation کی ایک قسم ہے اس سے ہم کیسے recognize کریں گے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ granulomas inflammation ہے تو it is characterized by collection of activated macrophages کس کے ذریعے activated macrophages کی collections اس میں جو macrophages ہوں گے وہ activated form میں ہوں گے ہمیشہ یا زیادہ تر اس میں جو ہے وہ t lymphocytes ہوتے ہیں اور کبھی کبھی جو ہے اس میں جو central area ہے granulomas inflammation کا وہاں پر tissue necrosis بھی ہو جائے گی necrosis آپ کو پتا ہے it is a type of cell death sudden cell death ہے یا accidental cell death ہے اس کو ہم necrosis بولتے ہیں so granulomas inflammation وہ inflammation کی قسم ہے جو cronic inflammation ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں میکروفیجز موجود ہوں گے اس میں زیادہ تر جو میکروفیجز ہے ان میں t lymphocytes ہوتے ہیں اور اس کے درمیان میں جو ہے وہ ایک ایسا area ہوگا جس میں جو ہے وہ central necrosis ہو رہی ہوگی سو یہ یہاں پر آپ بیٹا پکچر دیکھ سکتے ہیں یہاں یہ آپ دیکھیں یہ ایک granuloma ہے جس میں activated macrophages بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ والے یہ سارے کے سارے activated macrophages ہیں یہ والے ٹھیک ہو گیا اب جو یہ بڑے ہیں یہ giant cells ہیں ٹھیک ہے نا اس کو کہہ لیں یہ giant cell یا پھر یہاں جو blue color میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ lymphocytes ہیں ٹھیک ہے نا وہ mostly اس نے کیا کہہ کہ اس میں t lymphocytes ہوں گے ٹھیک ہے اور اندر والی side پہ بیٹا اس کے activated macrophages ہوں گے اس کے باہر ایک جو rim ہے یا ایک layer ہوگی وہ ہوگی lymphocytes کی اس کے جو باہر ہوگا وہ ایک بہت ہی جو ہے وہ covering ہوگی کہ اس کی fibroblast کی تو اندر اس کے یہ دیکھیں یہاں پر کوئی بھی cell آپ کو نظر نہیں آ رہا اس کا مطلب ہے یہاں پر جو cells تھے وہ مر چکے ہیں کس کے ذریعے کیجیس نیکروسس کے ذریعے تو یہ ایسا ایسا structure جس میں اندر جو cells ہیں ان میں کیجیس نیکروسس یا just نیکروسس ہوئی ہوئی ہو central area جو ہے وہ نیکروسس کا ہو mostly یہ کیجیس نیکروسس ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ activated macrophages بھی ہو ساتھ جو ہے وہ lymphocytes بھی ہو جو ہے gained cells بھی ہو اس کے اندر اور جو باہر ہے اس کے ایک rim ہو fibroblast کا تو یہ پورے کا پورا structure بیٹا کیا کہلائے گا یہ granuloma کہلائے گا تو اگر آپ سے granuloma کے بارے میں mcqs آتا ہے یا short یا long kitchen آتا ہے تو اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ it is the structure which contains central caseous necrosis central area of caseous necrosis surrounded by the activated t lymphocytes and gained cells and containing a rim of fibroblast so یہ اس کی definition اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں یا اس کو آپ اپنے الفاظ میں بھی بیان کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک اور یہاں پر picture ہے یہ دیکھیں آپ یہ بھی قسم ہے تو اگر آپ microscopically granuloma کو دیکھیں گے histology میں یا histro pathology میں تو اس طرح سے آپ کو یہ نظر آئے گا یہ درمیان میں necrosis ہے اور sideوں پہ جو ہے وہ macrophages ہیں اور lymphocytes ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ جو ہے fibroblast آ جائیں گے ٹھیک ہے نا بلکل اسی طرح سے اب ایک اور تصویر ہے جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ blood vessels ہیں اس کے بعد blood vessels ہیں اندر جو ہے وہ foamy cells ہیں پھر macrophages ہیں ٹھیک ہے جی پھر infected macrophages آ جائیں گے بیکٹیریا ہیں اس کے بعد necrotic tissues ہیں ٹھیک ہے نا central area of necrosis ہے اس کے بعد جو ہے وہ فائبرس کف ہے ٹھیک ہے جی فائبرس کف آ جائے گا پھر اس کے بعد اپی تھیلیائیڈ میکروفیجز ہیں ایسے میکروفیجز جو جن کے اندر جو ہے باہر جو ہے وہ اپی تھیلیال cells ہوں گے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد لیمفوسائٹس آ جائیں گے لیمفوسائٹس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ملٹی نیوکلیٹڈ گینڈ سیلز آ جائیں گے ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد بیٹا ہم دیکھتے ہیں granuloma granuloma دیکھیں cellular attempt to contain an offending agent cellular attempt to contain an offending agent cell کی وہ کوشش جس میں اس کے اندر جو ہے وہ offending agent ہوگا جو کہ نکالا نہیں جا سکتا that is difficult to eradicate جو کہ جس کو نکالنا مشکل ہے strong activation of T lymphocytes تو یہ ایک بہت زیادہ strong activation ہو جائے گی T lymphocytes کے لیے اور میکروفیج کے لیے اور میکروفیج کی ایکٹیویشن کے لیے جس میں جو ہے جو کہ انجری کاز کروا سکتا ہے normal tissues کی so یہ ایک strong activation ہے T lymphocytes کی اور میکروفیج کی ایکٹیویشن کے لیے جو کہ انجری جو ہے normal tissues کی کاز کروائے گا next اس میں ہوں گے epitheloid cells اب دیکھیں epitheloid cells یہ کیا ہیں تو جو ایکٹیویٹڈ میکروفیج ہوں گے وہ اپنے اندر ایک بہت بڑی تعداد میں جو ہے سائٹو پلازم ہوگا ان کے اندر اور وہ بلکلی epithelial cells کی طرح ہی نظر آنگی تو ان کو پھر ہم epitheloid کہیں گے بات سمجھا گی بیٹا کہ نہیں دیکھیں آپ کی باڈی میں epithelial cells ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اب میکروفیج اگر ایکٹیویٹڈ ہوں گے اور ان کے سینٹر میں سائٹو پلازم آ جائے گا بہت زیادہ اور ان کی شکل اگر epithelial cells کے ساتھ ملنی شروع ہو جائے گی تو پھر اس کو ہم epitheloid cells کریں میں دوبارہ پڑھتا ہوں وہ میکروفیجز وہ ایکٹیویٹڈ میکروفیجز جن کی شکل جو ہے وہ epithelial cells کے ساتھ ملنے لگ جائے یا epithelial cells جیسی جن کی شکل جو ہے وہ ہو جائے ان کو پھر ہم کہا بولیں گے ان کو ہم بولیں گے epitheloid cells اوکے اس کے بعد بیٹا آ جاتے ہیں گینڈ cells یا جائنٹ cells جائنٹ cells جو ہیں وہ کیا ہیں کہ کچھ جو میکروفیجز ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور ایکٹیویٹ ہونے کے بعد جو ہے اگر وہ فیوز کر جائیں آپس میں جھوڑ جائیں اور ایک ملٹی نیوکلیٹڈ جو ہے وہ یا ملٹی نیوکلیٹ جو ہے وہ جائنٹ cell جو ہے وہ بنا دیں تو اس کو ہم پھر جائنٹ cells بولتے ہیں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جائنٹ cell جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے صرف اور صرف جو ایکٹیویٹڈ میکروفیجز ہیں ان کے آپس میں جھوڑنے سے بنتا ہے تو یہاں یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بیٹا ایکٹیویٹڈ میکروفیجز ہیں اور یہ جائنٹ cell ہے اگر یہاں پر فرض کریں یہ تین چار جو میکروفیجز ہیں ایکٹیویٹڈ میکروفیجز اگر یہ آپس میں جھوڑ جاتے ہیں ان کی جو درمیان والی دیواریں ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو زاری بات ہے باہر ایک بڑی دیوار آ جائے گی تو اسی کوئی پھر ہم جو ہے وہ جائنٹ cell یا گینٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا جی نیکسٹ اس میں جو چیز ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ٹائپس آف گرینی لوماز سو گرینی لوماز ان کی دو ٹائپس ہو سکتی ہیں اب یہ دونوں ٹائپس جو ہیں گرینی لوماز کی ان کی جو پیتھو جینیسیز ہیں یہ دونوں کی ڈیفرینٹ ہیں ٹھیک ہے نا پیتھو جینیسیز سے کیا مراد ہے جی جو بیماری والی جو بیماری پیدا کرنے کی صلاحیت ہے جو میرا جان کی یہ ان زیادہ سکتی ہیں جو بیماری والی نے بیماری والی اور دوسری میں آجے گا گا گینی لوماز پہلے میں کیا آجے گا گینی لوماز میں اوڈ سکتی ہیں about the foreign body granulomas اس میں دیکھیں they are incited by relatively inert foreign bodies یہ کسے انسائٹ کیا جاتے ہیں relatively inert foreign bodies سے they are incited by relatively inert foreign bodies یہ relatively inert foreign bodies سے جو ہے وہ ان کی شروعات ہوتی ہے اور تی سیل میڈی ایٹڈ امیون رسپونس کے بغیر اگر تی سیل میڈی ایٹڈ امیون رسپونس کے بغیر جو ہے وہ inert foreign bodies ان کی وجہ سے یہ شروع ہوں گے تو پھر اس کو ہم کیا بولیں گے foreign body granuloma ظاہری بات ہے اس میں جو بیٹا granuloma formation ہے اس کی شروعات کس کی وجہ سے ہو رہی ہیں باہر سے آنے والی کسی باڈی سے جس کو ہم foreign bodies کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور تی سیلز کی absence میں تی سیلز کے بغیر اگر باہر سے کئی foreign body آتی ہے اور اس کے اس foreign body کے آنے سے اگر granuloma formation ہو جاتی ہے تو پھر یہ کہلائے گا foreign body granuloma تیپکلی طور پہ جو foreign body granulomas ہے وہ آپ کو کیسے نظر آئیں گے دیکھیں جی ٹیپکلی foreign body granulomas جو ہیں وہ بنتا ہے ایک round material ایک ایسے material کے against ہے وہ بنتا ہے granuloma جس میں ٹاک آ جاتی ہے ٹال کی یہی powder تو یہ اب کس کے ساتھ جڑا ہوگا intravenous drug abuse کے ساتھ ٹھیک ہے نا سوچرز کے ساتھ اور فائبرز کے ساتھ تو سوچرز فائبرز یا intravenous drug abuse اگر ہوا ہوا ہے تو اس کے اندر جو ہے بیٹا اس میں پھر foreign body granuloma formation جو ہے یہ شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے نا سو یہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ یہ they are large enough to periclude phagocytosis by a macrophages and do not initiate in sight any specific inflammatory immune response اب یہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ یہ خود سے جو ہے یہ phagocytosis کو شروع کر سکتے ہیں macrophages کے ذریعے اور یہ کوئی specific inflammatory یا immune response جو ہے خود سے شروع نہیں کرتے ٹھیک ہو گیا پھر اس کے میں آ جائے گا epitheloid cells اور gain cells are opposed to the surface of the foreign bodies epitheloid cells and gain cells are opposed to the surface of the epitheloid cells اس میں جو gain cells ہیں اور epitheloid cells ہیں وہ foreign bodies والی surface کی جانب موجود ہوں گے اور جو foreign material ہے اس کو آپ identify کرو گے center کے اندر مطلب کے درمیان میں وہ ہی foreign material آ جائے گا اور اس کے اردگر جو ہے وہ granuloma formation ہو جائے گی تو جو foreign material ہے بیٹا وہ بلکل center میں آ جائے گا اور سائڈوں پہ اس کے پھر epitheloid cells وغیرہ آ جائیں گے activated macrophages آ جائیں گے تو اس میں دیکھیں particularly if viewed with polarized light it polarized light in which it appears refractile تو جب آپ اس کو polarized light کے ذریعے دیکھیں گے تو یہ پھر آپ کو جو ہیں یہ refractile نظر آئے گا تو اس کو ہم کہتے ہیں foreign body granulomas اوکے اس کے بعد بیٹا آ جائے گا immune granulomas immune granulomas جو ہیں دیکھیں یہ کس کی وجہ سے ہوتے ہیں they are caused by agents یہ ایسے agents کی وجہ سے ہوں گے capable of inducing a persistent T cell mediated immune response یہ کس کی وجہ سے ہوں گے they are caused by agents یہ ایسے agents کی وجہ سے ہوں گے جو کہ اس قابل ہوں گے capable of inducing a persistent T cell mediated immune response جو کہ اس قابل ہوں گے کہ جو persistent T cell mediated immune response جو ہے اس کو یہ شروع کروا سکیں ٹھیک ہے نا they are caused by the agents capable of inducing a persistent T cell mediated immune response اس کے بعد کیا ہے کہ when the inciting agent is difficult to eradicate جب inciting agent جو ہے اس کو نکالنا وہاں سے مشکل ہو جائے گا جیسے کہ persistent microbe ہے یا کوئی self antigen ہے تو پھر کیا ہوگا کہ جو macrophages ہوں گے وہ activate کر دیں گے T cells کو اور وہ cytokinin جو ہے وہ produce کریں گے جس میں interleukin 2 ہے وہ activate کرے گا دوسرے T cells کو اس کے بعد جو ہے وہ perpetuating response وہ ایک ایسے response کو شروع کر دے گا جس میں interferon gamma جو ہے وہ activate کرے گا macrophages کو ٹھیک ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھی جو ہے یہ establish کر دے گا it is not established which macrophage activating cytokines interleukin 4 یا interferon gamma transform the cell into the epitheloid cells and multinucleid cells بغیرہ کہ یہ اس کو establish نہیں کرے گا macrophages کو جو activate کرے گا cytokinin کو جس میں interleukin 4 اور interferon آتے اور وہ transform کرتا ہے cells کو epitheloid اور multinucleid cells کے اندر اس کا establish نہیں کرے گا یہ ٹھیک ہے نا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ foreign bodies ہیں اور اس کے ساتھ granulomas کی بھی دیکھی گئی ہیں جس میں دیکھیں necrotizing granuloma اس میں talc suture اور material آئے گا یہ بنے گا بیٹا اس میں mycobacterium tuberculosis histoplasma capsule atom اور granuloma annular اور اس کے بعد دیکھیں foreign body آ جائے گی non necrotizing granuloma اس میں mycobacterium lepray اور sarco dioces sle systemic lupus arithmetosis اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جناب اس میں آ جائے گا superative granulomas میں actinomyces clemedia اور trichomonas trichomatis آ جائے گا اس میں ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ histo sightic response آ جائے گا اگر کوئی granuloma نہیں بنے گا جس میں listeria monocytogenes اور mycosis fungoides آ جائے گا اس کی morphology دیکھیں in hemotoxylen and eocene preparations the activated macrophages in granulomas have pink granular cytoplasm hemotoxylen and eocene preparations جو activated macrophages ہیں وہ in granulomas میں جو pink granular cytoplasm آپ کو دیکھیں نظر آئے گا اس میں indistinate cell boundaries ہوں گی اور اس کو ہم epitholoid cells بولیں گے جو aggregates ہیں epitholoid macrophages کہ وہ ان کے اردگر کیا آجے گا color of lymphocyte مظلم کہ درمیان میں epitholoid macrophages آجیں گے اور سائڈوں پہ اس کے جو ہے وہ lymphocytes کا collar آجے گا جو جو older granulomas ہیں ان میں fibroblast کا ایک rim بھی آ سکتا باہر کی جانب اور connective tissues کا frequently وہ کہہ رہا کہ زیادہ تر لیکن not invariably multi nucleated جو gain cells جس 40 سے 50 microns تک جن کا diameter ہوتا ہے وہ پائے جائیں گے granulomas کے اندر جن کو ہم langer hand gain cells بولتے ہیں اور یہ مشتمل ہوتے ہیں large mass of ritoprasm کے اوپر اور اس کے علاوہ بہت زیادہ اس میں nuclei ہوں گے اور they derive from the fusion of multiple activated macrophages وہ کس کی fusion سے بنے گے multiple activated macrophages کی fusion سے جمع ہو گے یا بنے یہ ٹھیک ہو گیا میں دوبارہ پڑھتا ہوں دیکھیں جو aggregation ہے پیتھول ایڈ سیلز کی اس کے باہر جو ہے وہ کولر ہو گا ایک لیمفو سائیڈ کا جو اولڈر granulomas ہیں ہوں گے ان کے ان کے باہر بھی ایک ریم ہوگا فائبر بلاسٹ اور کنیکٹی ٹوش کا عام یہ granulomas میں پای جاتے ہیں granulomas میں جو ہے وہ لینگ ہنس گینٹ سیلز آ جائیں گے یہ ایک بہت بڑے میس کے پر مشتمل ہوتا ہے مطلب کہ ان میں سائیٹوپلازم ہوگا بہت زیادہ نیوکلی ہوں گے اور یہ بنے گے ملٹیپل ایکٹیویٹیڈ میکروفیجز کی کی کچھ ہیپوکسیا اور فری ریڈیکل میڈیٹیڈ انجری ٹھیک ہے نا کمبینیشن آف ہیپوکسیا مطلب کہ ہیپوکسیا اور ہیپوکسیا کے ساتھ فری میڈیکل ساری ریڈیکل میڈیٹیڈ انجری وہ آپ کو لے جائے گی سینٹرل زون آف نیکروس کی جانا مطلب میں اس میں جی ہے وہ سینٹرل زون آف نیکروس آ جائے گا گروس کیا ہوگا گرینیل اوما جو ہے وہ چیزی ہوگی چیزی کس کو کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں اس کو پنیر کی طرح اور اس کو پھر ہم کیجیس نیکروس کہیں گے میکروس کوپی کلی اگر ہم دیکھیں گے تو جو نیکروٹک میٹیریل دیٹیل ہیں وہ نہیں ہوگی ٹھیک جی تو مزید اس میں دیکھیں جو گرینیل اوما ہے کروہن ڈیزیز میں اس کے علاوہ سار کو ڈیاؤسیس ہے اور اس کے بعد فارن باڈی ریاکشن ہیں یہ اس میں دیکھیں ٹین باڈی ریاکشن سٹینڈ ٹو نوٹ ہیو نیکرو نیکروٹک سینٹر اینڈ سیڈ ٹو بی نون کیزیٹن اچھا جس کے اندر جس گرینیل اوما کے اندر نیکروٹک سینٹر نہیں ہوں گے ان کو ہم نون کیزیٹن رہیں گے تو کیزیز نیکروس ہی نیکروٹائزن سے ہی بنے گی درمیان میں اگر کسی گرینیل اوما کے نیکروس ہوئی ہوگی تو پھر وہ نیکروٹائزن گرینیل اوما کہلائے گا اگر نیکروس نہیں ہوئی ہوگی تو پھر وہ نون نیکروٹائزن جو گرینیل اوما کہلائے گا اس کے بعد آجاتے ہے ہیلنگ ہیلنگ آف گرینیل اوما از اکمپلینڈ بائی اب یہاں پر بیٹا کچھ اگزامپل ہیں اس کے ساتھ کچھ جو ہے وہ گرینیل اوما ہیں اس میں دیکھیں ٹیبر کلاسس ہے جس میں مائیکو بکٹیریم ٹیبر کلاسس ہے یہ کیزیٹنگ گرینیل اوما ہے ٹیبر کلاس کو بولتے ہیں فوکس آف ایکٹیویٹن میکرو فیجز اپی گرینیل ڈیبریس ہوگا اور اس کے اندر مجود ہوگا جو کہ مائیکو بکٹیریم ٹیبر کلاس اس کے بعد لیپروسی ہے اس میں مائیکو بکٹیریم لیپری ہوتا ہے اس ایکٹیویٹن گرینیل ہوگا جو سیفلیس ہے وہ ٹریپو نیوم پیلی دن کی وجہ سے ہوگا اس کا جو گمہ ہوگا وہ مائیکرو سکوپی یا گروس جو ہے وہ اس میں لیینز نظر آئیں گے اور اس کے علاوہ وال ہوگی ہیسٹیو سائٹس کی پلازم سیل انفیلٹریٹ ہوگا پلازم سیل انفیلٹریشن ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو سینٹرل سیلز ہوں گے وہ نیکروٹک ہوں گے آہ سینٹرل سیل سینٹرل 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 آوٹلائن مطلب کہ ان کی جو سینٹرل آوٹلائن ہوا نظر نہیں آئے گی پھر ہے جس میں گرہم نیکٹیو بیسیلس ہے یہ راؤنڈیڈ یا سیٹلائیٹ گرینیلومہ ہوگا جس میں سینٹرل گرینیلر ڈیبریس ہوگا اور اس کو آپ ریکنائز چانا گیا جو نون کازیٹنگ گرینیلومہ ہے ابنڈنٹ ایکٹیویٹن میکروفیجز یہ ایک نون کازیٹنگ گرینیلومہ ہے جس میں بہت زیادہ تعداد میں ایکٹیویٹن میکروفیجز ہوں گے اس کے بعد کروہن ڈیزیز ہے یہ امیون رییکشن کی وجہ سے ہوگی انٹسٹینل بیکٹیریا کی امیون نون کازیٹنگ گرینیلومہ جو ہیں وہ ہوں گے انٹسٹین کی وال میں ہوں گے دنس کرونک انفلیمیٹری انفلیٹری اس میں بہت زیادہ کرونک انفلیمیٹری انفلیٹری ہوگا کچھ اور کنڈیشن جس میں گرینیلومہ جو کچھ سپیسیفک پتالجکل سٹیٹس کے اندر چلے جاتے ہیں جس میں دیکھیں کہ اگر وہ کہتا کہ تی سیل ریسپانس اگر پرسیسٹنٹ ہوتا ہے تو سرٹین میکروبز کی طرح اس میں میکروب بکٹیری ٹوبر کلاسس ہے یا ٹریپونیما فیلیڈم ہے یا فنجائی ہے یا تی سیل ڈیرائیوڈ سائٹو کائنز ہیں وہ ریسپانسیبل ہوں گے کرونک میکرو فیج ایکٹیویشن کے اور گرینولوما فارمیشن کے جو گرینولوما ہے وہ ڈیویلپ ہو سکتا ہے کچھ امیڈیٹیڈ انفلیمیٹری ڈیزیز میں جس میں کروہن ڈیزیز ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے ایک اندون اٹیالوجی جو ہم سارکو ڈیرسیز کہتے ہیں اس کے بعد ٹیوبر کلا دیکھیں ٹیوبر کلا کیا ہے یہ ایک پروٹیو پروٹر ٹائپ ہے گرینولوما ڈیزیز کی جو کہ انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس کو آپ ایکسکروڈ کر دیں گرینولوما سے کیونکہ یہ ایڈنٹی فائی کی جاتی ہے ایز 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 ڈیوبر کلا ڈیگنوسیز کیسے کریں گے ایسر ساتھ ٹیکنکس جب آپ پی سی آر وغیرہ کریں گے تو بھی آپ کو جو ہے یہ نظر آگیا سرالوجیکل ٹیسٹ جو ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے کہ سفلس ہے ٹھیک ہے نا سو یہ تھا آپ کا یہ آپ شکل بھی دیکھ سکتے اس میں ٹیپکل ٹیوبر کلا نیکروسس گرینیلوما آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں سینٹرل ایریا یہاں پہ نیکروسس والا ہے جس کے بعد ملٹیپل نینگرین سیلز ہوں گے اپیتلائیڈ سیلز ہوں گے اور لینفرسائیڈ ہوں گے آج ہم نے ڈسکس کیا ہے گرینیلوما گرینیلومس انفلمیشن جو ہے وہ قسم ہے کرونک انفلمیشن جس درمیان میں سینٹرل ایریا نیکروسس ہوگا سائیڈوں پر اس کے ایکٹیویٹیڈ میکروفیجز ہو سکتے ہیں یا ایکٹیویٹیڈ میکروفیجز اگر فیوز کر گیا تو گینٹ سیلز بن جائیں گے پھر لینفرسائیڈ بھی ہو سکتے ہیں فائیبرو بلاس بھی ہو سکتے ہیں اس کی ٹائپس ہیں اس میں کچھ سیلز ہیں فائرن باڈی اور امیون گرین لوماز باہر سے کچھ چیز آ جائے گی تو فائرن باڈی ہے اگر اندر ہی امیون ریسپانس کی وجہ سے انٹیجن انٹی باڈی یا کسی بھی ایجنٹ کی وجہ سے اگر ہوتا ہے تو امیون گرین یہ بھی ایک فارم ہے سو hope for the best thank you so much اللہ پس ریسپانس